آج میں ہائیوے سٹائل بلوچی ٹکا کڑائی بنانے جا رہی ہوں یہ بہت سمپل اور بہت مزید کی ریسپی ہے اور آپ نے کافی دفعہ یہ ریکٹورانٹ میں کھائی ہوگی میں اس کی بہت سمپل ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر سٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں چنہائیں سب سے پہلے ہم اس کے ڈرائی سپائسز کو روست کر لیتے ہیں اس میں میں نے تیرہ حدد سرخ مرچے لی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے سفید زیرہ لیا ہے ایک ٹی سپون بلیک پیپر لی ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے سکھا دھنیا لیا ہے ان سب سپائسز کو ہم ایک فرائی پین میں ڈال کے لو فلیم پہ روست کر لیں گے میک شور کہ آپ کے چولے کی آن زیادہ ہونچی نہیں ہونی چاہیے نہیں تو آپ کے سپائسز جو ہیں وہ جل جائیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ سپائسز کو مکس کرتے چاہیے تاکہ یہ جلے نہ اور سب طرف سے جیسے ہی سپائسز روست ہوں گے ان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی میک شور آپ نے زیادہ اوور کک نہیں کرنا نہیں تو کڑوے ہو جائیں گے ساری سپائسز جب سپائسز روست ہو جائیں گے ان کو تھنڈا کر لیں اور اس کے بعد گرائنڈر میں ڈال کے ان کو گرائنڈ کر لیں بہت زیادہ باریک نہیں کرنا آپ نے بلکل پاورڈر فارم میں نہیں ہو اس کو آپ ایک پاورڈ میں نکال کے رکھ لیں اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں دو کپ ہم آئل ڈالیں گے آئل ہم یہاں زیادہ لیں گے تاکہ چکن ہم اچھے سے فرائی کر سکیں یہاں میں نے 1.5 کیجی چکن لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے میڈیوم ٹو ہائی فلیم میں فرائی کریں گے ہم نے آئل اسی لئے زیادہ لیا ہے تاکہ اس آئل میں ہم اچھے سے چکن کو فرائی کر سکیں جب چکن کو اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے تو ایکسس آئل جو ہے ہم وہ نکال کے نیکس ٹائم کے لیے رکھ دیں گے یہاں آپ کو میں ایک اور بات بتا دی چلوں کہ آپ نے سلسل چمل چلاتے رہنا ہے تاکہ چکن اچھے سے سب طرف سے گولڈن ہو جائے اب یہاں میں نے تین بڑی گرین چیلیز ایڈ کی ہیں اگر آپ کی گرین چیلیز زیادہ سپائسی نہیں ہیں تو آپ چار سے پانچ ایڈ کر سکتے ہیں یہ سپائسی ہیں اس لیے میں نے صرف تین ایڈ کی ہیں ساتھ یہ دو ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ ادھر کلیسن کے پیسٹ کے ساتھ چکن اچھے سے فرائی ہو جائے اور چکن میں کوئی سمیل نہ رہے ادھر کلیسن کے پیسٹ کے ساتھ اچھے سے چکن کو فرائی کرنا ہے تاکہ ادھر کلیسن کا پیسٹ کا کچھاپن ختم ہو جائے جیسے ہی چکن کے جوسز ڈرائی ہو جائیں آپ نے ایکسٹرا آئل نکال لینا ہے آپ اتنا ہی آئل چھوڑی جتنا آپ پسند کرتے ہیں اپنی ہنڈی میں اور اس آئل کو آپ زائب بلکل نہیں کیجئے نیکس ٹائم کسی دوسری کوکنگ کے دوران آپ اس کو یوز کر لیجئے گا بلوچک راہی میں بہت زیادہ سپائسیز نہیں جاتے میک شور چپ آپ آئل نکالیں تو آپ اپنے چولے کا فلیم لو کر دیں اور جیسے ہی آپ آئل نکال لیں تو چولے کا فلیم دوبارہ سے ہائی کریں اور وہ ڈرائی سپائسیز جو ہم نے روست کیے تھے وہ ڈال لیں ان سپائسیز میں ہم نے زیرا سکالی میچ سکھا دھنیا اور ثابت سرخ میچ ڈال کے ان کو روست کیا تھا وہ ہم ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اچھے سے چکن کو مکس کریں گے اور اچھے سے بھونیں گے ان مسالوں میں ساتھ ہی اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ چمر چنائیں تاکہ مسالے اور سالٹ اچھے سے ایک چکن میں مکس ہو جائے یا ہاف ٹی سپون میں کریش ریڈ پیپر ڈالوں گی اور پیپریکا ڈالوں گی ہلکا سا یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو بلکل نہ ڈالیں یہاں میں آدھا کپ دی ڈال رہی ہوں اور دی ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے بھونوں گی دی ڈالنے سے جتنے بھی سپائسز ہم نے ڈالیں ہیں وہ بیلنس ہو جائیں گے اور چکن میں تھوڑی سی گریوی بن جائے گی یہ آپ تک ہے اگر آپ بلکل گریوی نہیں چاہتے تو آپ بلکل اس کو اچھے سے بھون کے اور یوگرٹ کا پانی ختم کر دیجئے اور بلکل ڈرائی ہو جائے گا اور اگر آپ کو اس کی گریوی چاہیے تو آپ اپنے چولی کی آنچ ہلکی کر لیں اور لو فلیم پہ چکن کو کوک کریں ہماری بلوچکڑائی تقریباً بلکل ریڈی ہے بلکل اینڈ پہ جب یہ دن ہو جائے تو ہم اس میں کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون ہاتھ پہ مسل کے ڈال دیں گے اس سے اس میں بہت اچھا فلیور اور خوشپو آ جائے گی یہاں میں دو ٹیبل سپون لیمن ڈال رہی ہوں تقریباً بڑا آدھا لیمن بنتا ہے اس سے اس میں ایک اچھا فلیور آئے گا چکن کو اچھا سے مکس کریں تاکہ کسوری میتھی اور لیمن اچھے سے رچ پسٹ آئے اس کڑائی کی سب سے میرے چیز یہ ہے کہ اس کی بنائی اچھے سے کرنی ہے جتنا اچھا آپ اس کڑائی کو بھونیں گے آپ کی کڑائی اتنی ہی لذیذ بنیں گی ہماری بلوچکڑائی بلکل ریڈی ہے اس کو دھنیا میچی اور ادھر کے ساتھ گانش کریں اور سرف کریں اس کو نان کے ساتھ اور پراتو کے ساتھ یا گھر کے پتلے پھلکوں کے ساتھ سرف کریں ای ہوپ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک ضرور کیجئے جب آپ اس کڑائی کو سرف کرنے لگیں تو وہ ڈرائی مسالہ جو ہم نے گرینڈ کر کے رکھا تھا وہ تھوڑا سا اس کی اوپر سپرنکل کریں اور یوگر ڈال کے سرف کریں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ